اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیفہ پاپر چینل میں آج میں آپ کا فرصہ ساکت کرتا ہوں اگر آپ کو کسی کا پیار حاصل کرنا ہے یا کوئی شخص آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا کوئی روٹ کر آپ سے دور چلا گیا ہے یا اس کو آپ اپنے پاس بلانا چاہتے ہو صرف آپ کو جائد مقصد کے لیے ہی یعنی کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف جائد مقصد کے لیے ہی کرنا ہے اور کسی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یعنی کہ کسی کے دل میں اپنے لیے عزت بڑھانے کے لیے کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے کسی کو اپنے پاس یعنی کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کسی کے بھی دل میں اپنے عزت بنا سکتے ہیں یعنی کہ کسی کے بھی دل میں آپ اپنے لیے پیار محبت پیدا کر سکتے ہیں لیکن جائد مقصد کے لیے دیکھئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کیا پڑنا ہے میں ساری چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا ویڈیو شروع کرنے تھے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تیو گزارش ہے کہ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا آپ کے سامنے یہاں لکھ دیا ہے کہ ویڈیو لائک کر دو تو دل سے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں دیکھئے آپ کو سب سے پہلے پڑنا کیا ہوگا میں دادا لمبا ویڈیو نہیں بناوں گا آپ کو پوائنٹ ڈو پوائنٹ بتاتا چل رہا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو پڑنا کیا ہے تین بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑنا ہے تین بار اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ درود پاک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تین بار شروع میں درود پاک وہ ابھی آپ کو میں یہاں دکھا دوں گا لکھ کے کہ درود پاک آپ کو پڑنا کیسے ہندی میں ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے گا دیکھ کے صلی اللہ آپ تین بار شروع میں درود پاک پڑ سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے پڑنا ہوگا ایک سو ایک بار ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اس سکین میں ہم لکھ کر آپ کو دکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو پڑنا ہوگا ایک سو ایک بار پڑنا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سو بار سور فاتحہ پڑنا ہے سو بار دھیان لکھنا سو بار آپ کو سور فاتحہ پڑنا ہے وہ میں آپ کو اس سکین پر لگا دوں گا لاسٹ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہندی میں آپ کو سور فاتحہ مل جائے گی اگر آپ عربی میں جانتے تو اچھی بات ہے اور نہیں جانتے تو میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا اب آپ کو یہ وظیفہ جو ہے نا سوتے ٹائم پر کرنا ہے جب آج سونے کے لئے اپنے وستر پر جائیں تب ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں جس شخص کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جس کے دل میں آپ اپنے لئے پیار اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یعنی کہ اس کا آپ کو تصبر اپنے منمر کرنا ہے اور اس کے دل میں عزت اور پیار اور محبت پیدا کرنا ہے نارض کی ختم کرنا ہے گصہ ختم کرنا ہے اس کو اپنے پاس بلانا ہے تو آپ کو یہ وضیفہ سوتے ٹائم پر کرنا ہوگا اب آپ کو پھر سوتے ٹائم پر ایک بار پڑھنا ہوگا پھر آپ کو پڑھنا ہوگا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی انتو من الظالمین یہ ہم آپ کو لکھ کر بھی دکھا رہے ہیں اور آپ اس کی انشورٹ لے کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کسی کی بھی محبت حاصل کرنے کے لیے اس وضیفے کا استعمال کر سکتے ہو یہ وضیفہ جو ہے آپ کو اتالیس دن تک کرنا ہوگا اتالیس دن آپ کو یہ وضیفہ کرنا ہے لکھا تار آپ کو اتالیس دن تک کرنا ہے آپ کا کام چاہیں ایک ہفتے میں ہو جائے پندرہ دن میں ہو جائے بیس دن میں ہو جائے یا بائیس دن میں ہو جائے جسنے دن میں ہو جائے اتنے دن میں آپ کا کام آپ اس وضیفے کو ضرور کیجئے گا کسی کے بھی دل میں پیار و محبت پیدا کرنا ہے یا آپ کو شادی کرنا ہے کسی سے یا کسی کے گھر والوں کو راضی کرنا ہے یا کسی کو بھی منانا ہے تب آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس وظیفے سے بہت زیادہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا ہر کام بنے گا آپ کی ساری پریشانی ختم جائیں گے جو بھی رکابت آ رہی تھی مطلب کسی بھی کام میں کرنے میں شادی کرنے میں یا رشتے میں کوئی بھی رکابت آ رہی تھی انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے وہ ساری رکابتیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کسی کے بھی دل میں پیار و محبت پیدا کر سکتے ہیں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس عمل سے دوسرے بھائی بینوں کا فائدہ ہو وہ بھی اس عمل کا مطلب فائدہ اٹھا سکیں تو آپ اس عمل کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بینوں کو دیکھنے سے تو آپ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور جاتے ٹیم پر اس ویڈیو کو لائک کر کر ضرور جائیے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ